تو اس عمر میں باز کا ترچہ سا ان کرتے ہوئے یوں آتا ہے کہ جی سر کے سائز کے مطابق تو یہ بچہ انتالیس افتے کا آ رہا ہے اب ہمیں اس کی فیمر لے رہے ہیں تو وہ چھتیس افتے کی آ رہی ہے فیصلہ بڑا مشکل ہو گئے ہیں کہ اس کی ایج چھتیس ہے یہ انتالیس افتے ہے تو وہ میری دوسری ڈاکٹر ساتھ تھی وہ ایک دن پریشان ہوئی کہنے لگے باجی یہ تو یہ فرق آ رہا ہے میں نے کہا میرا خیال ہے یہ میل فیٹس ہوگا لڑکا ہوگا دیکھو ذرا تو دیکھا تو وہ لڑکا تھا اس کی ایک چل عمر چھتیس افتے تھی لیکن اس کے برین کا سائز اتنا تھا کہ انتالیس افتے کا آ رہا تھا اسی طرح ایک دن وہ پریشان ہوئی کہنے لگے باجی اب اس کی جو برین کی اب وہ تو چھتیس افتے آ رہی ہے اور فیمر لنگ تو انتالیس افتے آ رہی ہے یہ تو گروہ تھی اس کی یہ سمیٹریکل ہے اس میں فرق ہے میں نے کہا دیکھو ذرا لڑکی ہوگی تو دیکھا تو وہ لڑکی تھی اور یہ بیس سال سے ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں مجھے بیس سال تقریبا ہو گئے ہیں کلینک چلاتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے ہم مانے یا نہ مانے ہم جتنے انجیوں سے متاثر ہو جائیں اور اپنے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض کو تتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پریشان گھبرائے ہوئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیا کریں یہ ایسا باتیں ہیں یہ مسئلہ ہو گیا اور آپ سے کہتے ہیں یہ کیا پریشان کی بات ہے بس ابھی ٹھیک ہو جاتا اور واقعی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دس منٹ بعد بے اللہ نے ان کو مسئلہ یہ دی ہے وہ فوراں اس کا حل نکال لیتے ہیں اور اب تو میں نے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اب ماں پچاس سال کی ساٹھ سال کی پریشان بیٹھی ہے گھبرائی بھی ہے بچہ آکر منٹ میں اس کا حل نکال لیتا ہے یہ حقائق ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں دنیویں زندگی کی تو ہماری شورا میں جو اتنے سو افراد بیٹھے ہیں دو سو افراد بیٹھے ہیں کیا ان کے وہ دماغ نہیں ہیں کیا ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے کیا ان کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے کیا حدیث ان کے سامنے نہیں ہے کیا وہ پلیسی بناتے ہوئے یہ سب چیزیں سامنے نہیں رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کریں ہم عورتے ہیں اور اگر کبھی اختلاف ہو بھی جاتا ہے فطری بات ہے انسان ہے اختلاف ہوگا اس اختلاف کا اظہار کس فورم پہ کرنا ہے ایک رکن کو اختلاف ہو گیا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پورے ارکان کی اجتماع کو مسموم کریں وہ کھڑے ہوگے ارکان کی اجتماع میں بولنا شریع ہو جائے جماعت یہ کر گئی وہ کر گئی ایسا نہیں ایسا نہیں نہیں وہ ایک خط لکھے مرکزی نظم کو لکھ دیں مردانہ نظم کو لکھ دیں نہیں تو ان سے کہیں میں سے ملاقات کریں میری تشفری کریں یا اپنے پلائن نظم کو پہلے لکھیں وہ مطمئن نہ کر سکے تو اس سے اوپر جائیں لیکن یہ حق کسی رکن کو نہیں ہے کہ زلعی شورہ میں صبعی شورہ میں ارکان کے اجتماع میں اس طرح کی جو اختلافی پالیسیز ہیں وہ ان کو چھیڑ کے اور سب کے ذہنوں کو خراب کریں اس لیے میری پیاری بہنوں ہم جماعت کے جو پالیسیز پر اتمنان رکھیں الحمدللہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک لائن پہ جا رہے ہیں اگر ہم ٹھیک لائن پہ نہ ہوتے تو مولانا مودودی آج امریکہ کے ایجنڈے بنا ہوتے میری بہت ماں سمجھ آ رہی ہے جو انہیں لکھنی پڑی ہے نا کریمنلز آف اسلام کیوں لکھنی پڑی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے خطرہ ہے یہ مولانا مودودی کا لٹریچر یہ جماعت اسلامی یہ پورے اسلام کو لے کے چل رہی ہے پلٹیکل اسلام کی بات کرتی ہے جہادیوں کو تو ہم نے کچھل لیا صوفیوں کو ہم نے پھروان چڑھا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز روزہ کرو لیکن اس سے خطرہ موجود ہے یہ نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہے اس کے بارے میں بہام ڈالو بچوں کے اس کانفرنس میں بھی جو سب تھے انہوں نے کہا خورو مراد صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا مولانا مودودی کا لٹریچر میں نے پڑھا ہوا ہے یعنی اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ٹھیک بات بتا رہا ہوں کہ یہ کرمنلز آف اسلام ہیں تو اس لیے پیاری بہنوں اس پہ اعتماد رکھیں حلف جماعت اسلامی کا اٹھا کے بعض الہدا سے متاثر ہو جاتے ہیں بعض تحریک اسلامی سے متاثر ہو جاتے ہیں بعض تنظیم اسلامی سے ہو جاتے ہیں یہ رویہ درست نہیں ہے اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں اپنے نظم پہ اعتماد رکھیں اور یہ بات تو صوفیہ نے بھی بہت پہلے کہی تھی پتہ نہیں کسی کو پنجابی یہاں پہ کتنے لوگوں کو آتی ہے ایمام کیا نام تھا ان کا صوفی شائر ہے ہمارے پنجاب کے مشہور ابھی مجھے نام یاد آتا ہے ان کا شعر ہے کہ مرشد دروازے اتے مخکم لائیے چوکا نوے نوے نایار بنائیے وانگ کمینے علوکا وہ ان کا اپنا اندازہ بیان ہے کہ مرشد کے دروازے پہ ذرا مضبوط قلعہ لگائیں اور اسی کو پکڑے رکھیں آج یہ مرشد کل وہ مرشد وہ بندہ کبھی فلان نہیں پاتا حلف جماعت اسلامی کا آج لدا کی قناسز آج تحریک کی قناسز آج تنظیم آج فلانہ آج فلانہ جو حلف اٹھایا ہے اس پہ قائم رہیں اس کے پر اللہ کا ہاتھ ہے اور انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی یہیں آئے گی اپنے تحریکی رسائل پڑھیں ان کو دیکھیں اس سے پالیسی سمجھیں ابھی ہماری میڈیا ورکشاپ لاور کے اندر ہوئی مجھے بتا دینا دیر ہوگی ہو ہی گئی ہے میرا خان میں میرا خانہ ختم کرتی ہوں ایک دو باتیں کر کے میڈیا ورکشاپ ہوئی اس میں انہوں نے ایک وہ ٹریننگ کی ورکشاپ تھی ایک مذاکرہ کروایا کہ وہ کوئی ایک ٹاپک دیکھے نا تو ایک خاتون کو مسلم لکھتی تھے سا برکانے جبار ایک رکن کو بنا دیا تم مسلم لکھ کی نمائندہ ہو ایک کو بنا دیا تم پیپلز پارٹی کی ہو ایک کو کہا کافلک کی ہو ایک کو کہا تم جواد اسلامی کی ہو ایک بندہ میڈیا پر ان کے وہ ٹاک شو لے رہا ہے سوال کر رہا ہے سب نے جواب دے نے اب آپ کو بھی سن کے حیرت ہوگی جیسے مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی تھی جو رکن نون لکھ کی نمائندہ تھی تر 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 جواب دیئے اس نے جو کافلک کی تھی سارا وضاحت سے بیان کیا ہماری پولیزی یہ ہماری یہ کیوں کیوں کسی ایک مذاکرہ میں نے تین تین مذاکرہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہوئے سوات پہ آپ کی پولیسی کیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تین ٹاپکس تھے تینوں میں تو قریبا نہیں بات ہوئی مجھے پتائیں کیوں حیثہ برکان اجماعت مسلملی کی کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا نون لکھ کا کوئی نہیں تھا آپ کیا سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے اپنے رسالہ میں اپنی پولیسی پڑی ہی نہیں ٹی وی کی ٹاپ شوز میں نون لکھ کو بھی سن لیا کافلی کو بھی سن لیا نوائے وقت میں پولیسی پڑھ لی جانوں میں پڑھ لی نہ ایشیا پڑھا نہ ترجمان پڑھا اپنی پولیسی کا کیسے بتاچے دے گا اور یہ ہمارا عمومی حال ہے ہم ان کی پولیسی پر تو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اجماعت اسلامی نے یہ کر دیا اجماعت اسلامی نے وہ کر دی تو خدارہ اپنے رسائل پڑھیں ایشیا پڑھیں ترجمان پڑھیں فرائیڈے سپیشل پڑھیں جسارت پڑھیں تاکہ اپنی پولیسی سے اگائی ہو اور اس پہ یکسو ہی ہو خلال آپ کی بھی پتہ نہیں اب سٹیمنہ کتنا رہ گیا سننے کا اس کا ترجیحات کا تائین کس وقت کون سا کام افضل ہے یہ ابھی میں پتہ چلنا چاہیے کب جہاد افضل ہے کب نماز افضل ہے کب نفل افضل ہیں وہ کیا کہا تھا لما اقبال نے نادان گر گئے سجدے میں جب وقت جہاد آیا سجدہ کب کرنا ہے اور جہاد کب کرنا ہے میں ایک رکن جماعت ہوں مجھے بیٹے کی شادی پہ کتنے دن چھوٹی کرنی ہے مجھے خاندان میں کسی شادی پہ کتنے دن کی چھوٹی دینی ہے ہے نہ یہ بات یہ مادیہ تروہن کا شکار ہم بھی ہیں اور اس چیز کو پتہ نہیں کراچی کی کیا صورت حالہ دوسرے اشارہ میں ہم نے دیکھا ایک رکن بہن اسے ہم نے ایک پروگرام میں بلایا تربیت گاہ تھی توبہ توبہ جی میں تین دن آکے رہوں میرے لئے تجھ بڑا مشکل ہے میرے گھانا میرے بچیاں میرے مسائل ہیں اس نے معذرت کر لی ایک دن کوئی شامل ہوئی چلی گئی آپ یہ کلین کریں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اس کی کزن تھی جو در خاریاں میں رہتی تھی ہماری شہر میں وہ بیمار ہو گئی اس کے پاس اس کا میاں تھا اس کے بچے تھے یہ اس کی تیمارداری کو آئی تین دن ادھر ہی رہ گئی چھا مجھے سوزار پھر پکڑا کہ جب تین دن کی تربیت گاہ تھی تمہارے بچے تھے تمہارے گھر تھا اس کے پاس اس کا میاں بھی ہے بچے بھی ہیں اب تم کیوں تین دن ادھر رہ گئی تو ہم میں سے کتنے ایسے ہوتی ہیں تو ان ترجیحات کا تائین بھی ہمیں کرنا چاہیے ان فاقوے ترجیحات کا تائین کیا ہونا چاہیے اس وقت عمومی صورتحال جو معاشرے کی ہے جو معاشرے کی ٹرنڈ ہے کہ سوات پہ آپ کو بہت سارے پیسے مل جائیں گے کوہاں خدائی پہ بہت مل جائیں گے مسجد بنانے پہ بہت سارے مل جائیں گے یہ مدداد جو ہم نے رکھی ہیں بیواؤں کے لئے بہت مل جائیں گے لیکن مسجدوں کی تعمیر دیواروں کی تعمیر اس کے اندر جو نمازی ہیں ان کی تعمیر ان کی کردار سازی ان کے گھرانوں کی کردار سازی فنڈز نہیں ہے مل جائیں گے